میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام سب تو پہلے میرے پاس ایک کلو چکن تھا چکن بریس اس کو میں نے پانی میں ڈال کے بوائل کرنے کے لئے چھوڑ دیا ہے یہ چکن بریس بوائل ہو جائے اور اس کو تھنڈا کر کے شریڈ کریں گے اور اس کے بعد آپ سے ملیں گے پھر انشاءاللہ جی تو چکن ہم نے بوائل کر کے شریڈ کر لیا ہے اب یہ پانچ کلو پر رکھا ہے اس میں ڈالا ہے دو ٹیبل سپون اور ایک ٹیبل سپون ڈالا ہے بٹر اس میں ایک ڈالیں گے لاج سیز کا پیاز پیاز کو دو سے تین میٹ پکائیں گے تو ملتے ہیں دو تین میٹ کے بعد آپ سے انشاءاللہ جی پیاز کو ہم نے دو تین میٹ پکا لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے شملہ مرچیں یہ میرے پاس دو مرچیں سی شملہ تو آدھی آدھی میں نے کٹ کی یہ بریٹ تو یہ ڈالیں گے اس میں اگر آپ کے پاس کلو پھول آلی نہیں ہے تو ایک بھی ڈال سکتے ہیں صرف گرین آلی بھی ڈال سکتے ہیں تو ان کو بھی دو تین پکائیں گے جی اب اس میں ڈالیں گے یہ ادرک لیسم کا پیس ہے تقریباً ایک ٹیبل سپون تھا یہ تو تین چار میٹ آمنی پکا لیا ان کو تو اب آگ کو آمنی کار دیا سلو اور اب اس میں ڈالیں گے یہ تقریباً پانچ سے چہی ٹیبل سپون میرے پاس میدہ تھا پلین فلاور اس کو دو سے تین منٹ اچھی طرح پکائیں گے لو فلاہم پہ جی تو میدہ کو ہم نے اچھی طرح پکا لیا ہے دو تین منٹ تو اب اس میں ڈالیں گے یہ جس پانی میں میں نے چکن کو بول کیا تھا اس کی یخنی ہے یہ تقریباً آدھا گلاس ڈالیں گے اس کو اس میں اچھی طرح مکس کر کے اور پھر اس میں ڈالیں گے یہ تقریباً پونہ گلاس ملک اس کو اس طرح مکس کر کے اب اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون اورگانا ایک ٹی سپون سفید مرچ اور دو سے تین گرین چلی کٹی ہوئی اس کو اچھی طرح پکائیں گے ہلکی آنچ پہ چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس کو پکنے میں تو ملیں گے انشاءاللہ چار پانچ منٹ کے بعد اچھی طرح اس میں ڈالیں گے یہ شرد کیا ہوا چکن اچھی طرح اس کو کریں گے مکس جی تو مکچر ہمارا تیار ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایسا ہے کوئی پانی شانی نہیں رہا اس میں سب سوک گیا ہے ایسے ٹھک ہو گیا یہ ماشاءاللہ تو اب آگ کریں گے اس کے نیچے بند ہو تو اس کو چھوڑیں گے اب ٹھنڈا ہونے کے لئے تو یہ ٹھنڈا ہو جائے تو پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ جی تو مکچر ہمارا تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہے تو اب اس میں ڈالیں گے یہ چیز مزرولہ چیز ہے میرے پاس یہ ڈالیں گے اس میں تو چیز کو بھی اچھی طرح کریں گے اس میں مکس ہوں تو چیز ہم نے اس میں مکس کر لی ہے اب اس کے کرکر بنائیں گے تو یہ میرے پاس ایک کپ بریڈ کرم ہے یہ دو آنڈے میں نے پھینٹے ہیں اور یہ ہے تیل تیل آتوں پہ اچھی طرح لگا کے اس کا ایسا ایسے پہلے گولہ بنا کے پھر اس کو اچھی طرح ایسے لمبہ کر اس کو اونڈے میں کریں گے ڈپ اونڈے میں ڈپ کر کے پھر اس کو ڈالیں گے بریڈ کرم میں ایک ایسے بریڈ کرم لگا کے اس کو پلیٹ میں رکھیں گے ایک اور بناتے ہیں تیل لگا کے ہاتھوں پہ تھوڑا سا لیں ایسے پہلے گول کر کے اس کو پھر ایسے ہمارا کرکر تیار ہے یہ بھی ہنڈے میں ڈپ کریں گے اس کو اچھی طرح اور بریڈ کرم لگائیں گے یہ جی ماشاءاللہ دوسرا بھی ہمارا تیار ہے یہ دیکھیں ایسے ایسی سب بنا لیں تو پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ یہ سارے ہم نے ایک چکن کرکر تیار کر لیے تیل ہمارا گرم ہے ماشاءاللہ تو اب ایک ایک کارکر ڈالیں گے تیل میں اس کو بس صرف ان کو کلر دینا ہے چیزیں تو ساری اندر اس کے پکی ہوئی ہیں بس صرف ان کو کلر دینا ہے چیزیں تو ساری اندر اس کے پکی ہوئی ہیں ایک دو مٹ لگیں گے اس کو پکنے میں جی تو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی چکن کرکر ہمارے تیار ہیں بہت خوبصورت بنے ہیں بہت پیارے بنے ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائی کرنا بہت پیاری چیز ہے آپ ٹرائی کریں گے تو یاد کریں گے ماشاءاللہ کوئی چیز بتائی تھی آپ نے تو رمضان میں افتاری میں ضرور ٹرائی کرنا بہت مزہ آئے گا آپ کو انشاءاللہ تو یہ میرے پاس تھوڑے اور بچتے ہیں تو یہ بھی ڈال لوں جی تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا دوسرا پراغہ بھی تیار ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑے پیارے بنے ہیں بہت پیارے کل رائے ہیں ان کا تو ضرور ٹرائی کرنا ماشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئیں گے تو آج کی ویڈیو ہماری پوری ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں بڑے پیارے ہیں ماشاءاللہ تو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی اور پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور بائل آئیکن کو ضرور دبانا تو یہ دیکھیں میں توڑ کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ماشاءاللہ بڑا چیز یہ ہے تو ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے موسیقی